یاد رکھئے گا سڑک حادثہ کہاں پر ہوا ہے کیوں وہاں ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا سے لے کر ابھی تک کافی زیادہ وائرل ہے اس سے ہم خبر کی شروعات کرتے ہیں ناشری ٹینل کے اندر رات دیر گے سڑک کا دلدوز حادثہ پیش آیا ہے سری نگر جمہور ناشنل ہائی وے زلہ اودمپور کے اندر ناشری ٹینل ہے اور ناشری ٹینل کے اندر سڑک کا دلدوز حادثہ پیش آیا ہے کار ٹرک سے دوسری سمت سے آ رہی ٹرک کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر آئی ہے اور کار اور ٹرک کے اس ٹکر کے بیچ پانچ لوگوں کے مضروب ہونے کی خبر آ رہی ہے سری نگر جمہور ناشنل ہائی وے کی یہ خبر ہے رات دیر گئے کی اطلاعات سامنے آ رہی کی اور بعد میں سبوں کو پہلے بٹوٹ اسپتال آیا گیا بعد میں کچھ لوگوں کو جو انتہائی زخمی تھے انہیں گارمنٹ میڈکل کالیج ہسپتل جمہور بھی مزید علاج مالجے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے پولیس نے پورے معاملے کی رات دیر گئے سے ہی تحقیقات سرو کر دیا کہ ناشری ٹینل کے اندر کس طریقے سے جب الگ الگ دو ٹیوبز کے طرف گاڑیاں چلتی ہیں تو یہ کس طریقے سے وہاں پر حادثہ پیش آیا ہے سی سی ٹی وی ویڈیوز کو بھی کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پانچ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور سامنے سیارا ٹرک جبکہ ہائی وے سب دوسری طرف جہاں کار جا رہی تھی اور یہ وہ ٹرنل ہے جس کے پر اندر آپ کو یہ بھی ہے کہ جہاں پر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے تمام چیزیں ہیں لیکن یہ دوسرا حادثہ دو مہینوں کے دوران ہوا ہے جہاں اس سے پہلے ایک سرک حادثے کے دوران دو لوگوں کے موت بھی ہوئی تھی ایک درجن کے قریب زخمے ہوئے تھے اچانت سے ٹیمپو بھی پلٹا تھا لیکن یہ تصویر ہے رات کے اس وقت جب یہاں پر ہنگامہ اس وقت دیکھا گیا جب ایک ٹریکٹر کے ساتھ کار ٹکرائی جو کہ ٹرک کی شکل میں وہ ٹریکٹر جس نے اس کار کو زوردہ ٹکرماری اور یہ سامنے والی دیوار سے ٹکرائی پانچ لوگ جنہیں ابتدائی علاج مولجی کے لیے بٹوت لے جائے گیا اس کے بعد یہاں سے انہیں ریفر کر دیا گیا گورنمنٹ میڈیکل کالیج جمہو کیس بھی جو جانکاری ہے کہ پولیس نے ریجسٹر کر لیا ہے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ٹرنل کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمراز آلڈی انسٹال ہیں ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر کنٹرول روم میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کا بھی سہارا لیا جارہا کہ آخر گلتی کہاں پر ہوئی کہ دو مہینوں کے دوران اس جدید قسم کی ٹرنل کے اندر اس طرح کا حادثہ اوہر سپیڈنگ یا کچھ اور وجہ کنٹرول سے چیزیں باہر کیسے گئی ہیں یہ ساری چیزیں تحقیقات کا حصہ ہیں جس کے لئے انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے لیکن پانچ لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں ایک خاتون ہے اور ایک بچہ بھی ہے جن کے حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے سب ہی کو ابتدائی علاج مولجی کے بعد رامبان بٹوت سے جمہو ریفر کر دیا گیا ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے اندر موسیقی